بسم اللہ الرحمن الرحیم میکر ایسوسیٹ کے یوٹیوب چینل سمیہ بکیوں ایڈوگٹ کا دعا برز ہے آج ہم جانشینی سیٹیفکیٹ پر بات کریں گے جسے عام طرح پر سکسیشن سیٹیفکیٹ کا جاتا ہے سکسیشن سیٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی کس وقت ضرورت پڑتی ہے اور اس میں اب کیا ایسی ڈیویمنٹ ہوئی ہے کہ ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈر تک دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں کہ جانشینی سیٹیفکیٹ یا سکسیشن سیٹیفکیٹ آن طور پر جیسے ہم لیگل لینگویج میں یہ کوٹ دالتی زبان میں پکارتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جب کوئی انسان کو مرنا ہے تو جب کوئی وفات پا جاتا ہے کوئی بھی شہر اگر اس کی کوئی موویبل امویبل پراپرٹی ہوتی ایسٹس ہوتے ہیں یا حاصل پہ وہ پراپرٹی امبیلنس جو وہ بینک میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور جو اس کے پھر سیکسیسر ہوتے ہیں بچے ہیں یا بہن بھئی تو وہ اس کو ایک حصول کے لیے عدالت سے ارجوع کرتے تھے اور عدالت میں آپ کا وقیل جو ہے وہ سکسیشن سیٹیفکیٹ اپلائی کرتا تھا اور وہ سکسیشن سیٹیفکیٹ عدالت برزریہ ایک ڈیگری کے طور پر جاری کرتی تھی جو ایکزیکیوٹ ہوتی تھی جا کے بینک میں جہاں آپ کی وہ یعنی ڈیسیز جو ہے جو مرنے والا وہ جہاں پہ کاؤنٹ رکھتا تھا اس بینک میں وہ ایکزیکیوٹ ہوتا تھا اور وہاں سے پھر آپ کو جو سکسیسر ہوتے تھے ان کو اس سکسیشن سیٹیفکیٹ کے ذریعے وہاں سے وہ اس کا پوچید پراپرٹی ہے ایک لاکٹ اوپ ہے یا پھر اس طرح کی جو بھی چیزیں جو چھوڑ کے چلا گیا ہے اور جو مینشن کی گئی ہیں سکسیشن سیٹیفکیٹ پہ وہ ان کا حصول ان لاحقین کو ہو جاتا تھا لیکن اس کے لئے آپ کو وکیل خائد کرنا پہ تا رکھتا تھا وکیل کی کس حرسی سے لینی پڑتی تھی اور پھر یہ عدالت کے ذریعے قریبا دو سے ڈائیما کا اتنا تیزا ٹائم لگ جاتا تھا اب اس میں جو ڈویلپمنٹ ہوئی ہے جو پنجاب بورمنٹ نے کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کارڈینیس لے کے آئے تھے جو ابھی نافذل انگل ہو کے اور وہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہو کے ایکٹ بن گیا ہے جس کا نام انہوں نے پنجاب لیٹر سافر ایڈیم سیشن اینڈ سیکسیشن سیٹیفکیٹ ایکٹ ٹوانٹی 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 اس کے انڈر جو ہے وہ انہوں نے سیملٹینیس لی دیہاپ چیچ دا پروسس ہوا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ٹوٹلی جو کوٹ کا ایک بیچ میں ایک میجر رول تھا کہ کوٹ سے آپ کو سیکسیشن سیٹیفکیٹ جاری ہوتا تھا وہ آپ کو نادرہ جو ہے وہ جاری کرے گا کسی عدالت میں جانے کی یا کسی وکیل کے پاس انسٹنٹلی جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی جو بھی سیکسیسر ہوں گے کسی ڈیسیز کے دیو گو ٹو نادرہ آفیس ڈائریکٹلی نادرہ میں بھی اس کے الگ سے جو کانٹر بنائے جائیں گے سیکسیشن سیٹیفکیٹ کے جو سیکسیشن سیٹیفکیٹ کے معاملہ دیکھیں گے اور ایف ایر سی کی بیسے فیملی ریجیسیشن جو سیٹیفکیٹ ہے جو فیملی ٹری ہے اس کی بیسے پہ آپ کو نارملی جو انہوں نے ٹائم بتایا ہے اس ایکٹ میں سیکسیشن سیٹیفکیٹ ایکٹ شاڈلی ہم اسے کہیں گے اس کے تخد جو ہے وہ آپ کو بیدن فیفٹین ڈیز کا ٹائم ڈکھا گیا ہے کہ اس میں آپ کو جاری کر دیا جائے گا اس میں جو وہی کوٹ کا پراسس تھا وہ اس کو کٹ شاڈ کر کے وہ سارا پراسس نادرہ کا دارہ کرے گا اور یہ اس کی ابجیکٹی تو یہی ہے کہ آپ کو جو آفادالت میں نہ جانا پڑے جو آفادالت میں پاس بھی نہ جانا پڑے تو آپ ڈیریکٹلی اس کو کچھ سے ہینڈل کر سکیں کچھ سے درہاز دے کے نادرہ کے آپ اس میں وہاں سے سیکسیشن سیٹیفکیٹ لے کے آسکے ابھی تک کا تو یہ انسٹینٹلی چکلیے بھی سترہ مہے کو یہ ایکٹ آیا ہے اور سترہ مہے سے نافذیل عمل ہوا ہے تو اس کے تحت ابھی نادرہ وہ فیسلیٹیشن ڈیسک بنائے گا جس کے میں نے آپ کو کہا تو اس کے تحت یہ جو سیٹیفکیٹ ہیں وہ آپ کو جاری ہو سکیں گے اللہ کہ اس میں کوئی ایسا ایشو آجاتا ہے جس پہ نادرہ مطمئن نہیں ہوتی یا نادرہ آپ کو کسی ٹیکنیکل یا ایڈریکولارٹی کی وجہ سے وہ سیٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے یا کسی تھرڈ پارٹی کا کوئی اتراز آجاتا ہے تو اس صورت میں نادرہ آپ کو سیٹیفکیٹ دینے کا اگر انکار کرتا ہے یا خیوز کر دیتا ہے تو انڈیٹ کیس اگین جو گو تو دا سیول کوٹ اور پھر وہ جو پہلے پراسس ہوتا تھا اس طرح کا پراسس دوبارہ پھر آپ کو کوٹ سے کروانا پڑے گا لیکن ایک ایک سی ایکسپشنل کیس نارمالی وہ کوشش کرنے کی کوشش کی ہے تو دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ یہ کیسے لوگوں کی ہیلپ کر پاتا ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا اس میں یہ ہی آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا کہ یہ ایک اہم سٹیپ لیا گیا گیا ہے ہنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایڈلیس پاکستان کا جو سب سے بڑا سوپ ہے جس کی زیادہ پاکولیش ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے جیز اگر سٹیپ آہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے وقت کرتا ہے دیکھتے رہیے باقی ایسی ہی یوسفل ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوتی ہے ایک ادر ویڈیو کے ساتھ کسی نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ